پڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات اب سرکار کے ایک اور بڑے فیصلے کی کرتے ہیں اور سرکار کا مند کیا ہے سال دوہزار بائیس کے دوران سیاحت سب سے زیادہ ہو جمہو کشمیر کے اندر اس کو لے کر محکمہ سیاحت نے بھی کمر کسلی ہے اور محکمہ سیاحت کی جو کوششیں ہیں ماضی میں وہ اب آج اور مستقبل کے اندر رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پلال خبر یہ ہے کہ چیف سیکیٹری کی سربراہی میں آلہ ساتھی میٹنگ منقض ہوئی جس کے اندر محکمہ سیاحت سے منسلک سینئر موسٹ افسروں کو یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا کہ وہ آنے والے ایک مہینے کے اندر اندر ایک روڈ میپ کو تیار کریں کہ کس طریقے سے ہم سیاحت کو اور زیادہ پرموٹ کر سکتے ہیں اور سیاہوں کو اور زیادہ چیزیں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے وہ یہ ہے کہ دو سو پچیس ٹورس دیسٹینیشنز ایسی ہیں جنہیں پرموٹ کرنے کی بات اس بار سیاحت محکمہ نے ہاتھ میں لی ہے جن میں کچھ ہریٹیس سائٹس ہیں اور کچھ مذہبی سائٹس ہیں یعنی مذہب کے نام پر یعنی جس طریقے سے پورے خطے کو دیکھتے ہیں جمہور اور کشمیر کو دیکھتے ہیں تو سیاحت کا ایک بڑا فیکٹر ہمارا کیا ہے ماتا ویشنو دیگی سیاحت کا ہمارا بڑا فیکٹر کیا ہے جی جو مذہبی مقامات ہمارے یہاں ہیں وہاں پر جو لوگ دیکھنے آتے ہیں اپنی آشتہ کے ساتھ اپنی شندہ کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ایک تو وہ بھی ہے اور دوسرا جو ہمارا ہیریٹیج ہے مازی میں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہیریٹیج سائٹس جو ہیں وہاں بھی پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 75 اور بھی ٹریکنگ روٹس کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے یعنی ٹریکنگ کو بڑے پیمانے پر اب لیا جائے گا کیونکہ ٹریکنگ کو لے کر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں جو ہائی انٹورسٹ ہوتے ہیں اور ان کے آنے سے کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ بدلتی ہے کیونکہ وہ گراؤن پر چلتے رہتے ہیں اور دسترہ کا ایکسپور کرتے رہتے ہیں تو ابھی بڑی خبر یہ ہے کہ اس بار سیاہوں کو صرف گلمرک پہلگام اپرورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید دیسٹینیشن جو ہے مزید جگہیں جو ہے تقریباً 225 ٹوریز دیسٹینیشن جو ہے وہ اس پروموشنل لسٹ میں آیا اور یہی وجہ ہے کہ جناب چیف سیکریٹری صاحب نے کہا کہ مکمل خاکا جو ہے وہ کھیچا جائے جی ایک ہفتے ایک مہینے کے اندر اندر دیا جائے تاکہ اس کو ہم ناشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ بھی کر سکے سیدھے چلیں گے سٹرین اگر جہاں سے ہمارے ساتھ دیرکٹر سیاہت ڈاکٹر جی این یتو صاحب اس وقت پول لائن پر جوائن کی ہوئے ہیں بہتر شکریہ ڈاکٹر جی اتو صاحب جوائن کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے پورے ملک کے اندر جو اس ٹرانزمیشن کو دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ سیاد کے کو لیکن حکومت کافی سنجیدہ ہے اور اس بار نئی ٹوریس ڈیسٹینیشنز کو لینے کی بات کہی جا رہی ہے اور دو سو پچیس کی فگر سامنے آ رہی ہے کس حد تک ہم اس کو تصدیق کر پائیں گے آپ سے کہ کیا یہ صحیح خبر ہے اور یہ جو نئی ڈیسٹینیشنز آنی ہے یہ انٹائر جمہو کشمیر میں ہے کہاں کہاں پر ہونی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی کا امروز مہاوٹساو جو لاس کے ایر دوہزار اکیس میں ہم نے توریزم دیپارٹمنٹ نے بیزن لیا تھا اگر دائرکشنز آف آنریبول ایلزی کی سیونٹی فائو آپ بھی دیسٹینیشن جو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے توریزم دیپارٹمنٹ نے یہ وہ دیسٹینیشن ہے جو ایوروائز پہلے ہی توریزم مار پہ تھی لیکن ان کے توریزم پوٹنشل کے حساب ان کو اتنا زیادہ رموٹ نہیں کیا گیا تھا ان کو زیادہ پبلسائیز نہیں کیا گیا تھا اور یہ وہ جگن ہے جو بلکل توریزم کے لئے ایک نیا ایکسپرینس ایک نیا آنوہ ان کے لئے ان کے لئے فراہم کر سکتی ہے اور یہ وہ دیسٹینیشن ہے جو دور درہ زلاتوں میں ہیں جاؤں میں ہیں جہاں رول توریزم کا کاخیشہ سکوپ ہے اس میں سے سیونٹی فائو میں سے تھاٹی ایک جسنیشن ہو ہیں جو یہاں کشمیر دوزن میں ہیں اور تھاٹی سیون جو ہے وہ جو مو دوزن میں ہیں جیسے آپ دیکھیں گے گریز اس میں سے ایک ہے اسی طرح سے ایک ہماری جہاں دلپاکری ہے یوٹماغ ہے کوکرناگ ہے ویریناگ ہے سنکھن ہے یا اسی طرح سے سنماغ اگر ہے جمعوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے راجوری سائیڈ میں ہیں پنش میں ہیں یا ہمارا وہاں پہ بنی بسوری جہاں پہ کافی اچھا ٹورزن کا سکوپ ہے یہ وہی جگہ ہے جن کو ایڈینٹفائی کیا گیا ہے اس کے علاوہ باکی دپارٹمنٹس میں دیکھیں ٹورزن ایڈنسٹریٹڈ دپارٹمنٹ کے اندرے آتی ہیں جیسے سیونٹی فائو ہیریٹی سائٹس ہماری ہیں آرکیولوجکل سائٹس ان کو ایڈینٹفائی کیا ہے جن میں ہمارے فورٹس ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے شرائنز جو آپ نے خودی بتایا یہ ہمارے ہاں پہ لگے میں ٹورزن کا کافی زبادہ سکوپ ہے تو سیونٹی فائو جو شرائنز ایڈینٹفائی کیے گیا ہے اس نے دپارٹمنٹ آف کلٹر کے زیرے سے جو ہے فانڈنگ ہونی ہے اور اس کی جہاں تک ٹورزن ٹورزن کی سیونٹی فائو آب بھی سوال ہے یہ لاسٹیر ہی جو ہے پلائننگ سکار کی گئی تھی کہ اس میں یا کیا چیزیں کرنے کی ضرور ہے جہاں وہاں ان جنگوں پہ انفرار سکچر کو امپروو کیا جائے اگر وہاں پہ کہیں پہ سلک کی ضرور ہو کہیں پہ پانی کی ضرور ہو یا کہیں پہ کچھ نئی ایکٹیٹی ایڈینٹر ایکٹیٹی سکار کرنے ہوں یہاں اگر کہیں پہ وہاں ایکومڈیشن ایونیبل نہیں ہے تو کس طرح کی ایکومڈیشن دیکھیں جو ہونی چاہے کیونکہ انوارمنٹ کے حساب سے ٹھیک رہے گا تو سارے پلائنی جو ہے سارے پلائنی جو ہمارے پاس آگے ہے کل ہی وہاں ان کے طرف سے جب ہم نیا پلائن ابھی 2022 سے اس کا بنائیں گے اس میں باقی جنگوں کو بھی دیکھ کر کے لگیں یہ جو 75 دیسنیشن ہیں چاہے وہ تورجن کی ہوں ہرٹیج کی ہوں یا اسی طریقے سے اس وائنے اس وائنے 75 ہوں ان کو جہاں پریادی دینی اور وہاں وہاں جو فیکٹریٹی توریزم کے لیے رکھنی ہے تو ان کو پریادی پیزر ہے وہ ڈال رہا ہے اس میں ایک فیکٹر توریزم کا ہے جو ڈریکٹری توریزم ڈپارٹمنٹ کنٹرول کرتا ہے ایک فیکٹر ہے جو آثار قدیمہ والا ہے اور ایک فیکٹر جو ہمارا ہے جہاں پر شرائن بورڈ کہیں پر ہوگا اور کہیں پر وقت بورڈ کی مداخلت ہوگی تو کیا میں یہ ماننوں کہ اس بار یہ سارے انڈر ون امریلہ کام کریں گے تاکہ یہ پروموشن ہو مجھے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کارڈینیشن فیلیر کی وجہ سے پھر سیاہوں کو بھی کئی بار مایوسی ہوتی ہے خوش قسمتی سے آپ کے بار یہ ہے کہ ہمارا ایڈمیسٹرٹیو سیکرٹری جو ہے سرمن حفیل صاحب جو ہے توریزم سیکرٹری کے پاس دپارٹمنٹ آف کنٹر کا بھی چارج ہے وہ دپارٹمنٹ آف کنٹر کا بھی چارج ہے جی سو کارڈینیشن والے ایشوز پہلے ہی سوٹ آوٹ ہو گئے ہیں انٹر دپارٹمنٹل جو ایشوز پہلے ہوتے آپ نے صحیح فرمایا لیکن آپ کی بار پہلے ہی وہ ایجزسائز کمپلیٹ ہوچ پیا اور سیس سیکرٹری صاحب نے خود بھی سارے دپارٹمنٹس کے ساتھ وان ٹوان میٹنگ کر گی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں سوٹ آوٹ ہو گئی ہیں اس میں جو جیسے کہیں پہ روڑ بنی ہے تو آرل بی دپارٹمنٹ کو آن بور لینا ہے کہیں پی ایشی دپارٹمنٹ کو آن بور لینا ہے یا تہیز دوسرے دپارٹمنٹ اس کو جیسے آپ نے کہا شرائن بور کو آن بور لینا ہے یا وقت بور کو آن بور لینا ہے تو ان سارے لوگ کے ساتھ جو پہلے ہی کوڈنیشن ہو چکی ہے اور وہ آن بور جیسے کمیٹی اس کی بنی ہوئی ہے اس میں ڈیوڈنیشن صاحب کی لیول کی کمیٹی ہے سکرٹی صاحب کی لیول کی کمیٹی ہے ڈسٹک میں ڈیشی صاحب کی لیول کی کمیٹی ہے اس میں ٹوریزم کے لوگ آرکیولوجی کے لوگ یا ایشی طریق میں شرائن بورڈ کے لوگ یا وقت بورڈ کے لوگ وہ آرلی اس میں نمبر ہیں تو ان چیزوں کو پہلے ہی سوٹ آؤٹ کیا گیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑا امپورٹن ہے ہم سن رہے تھے کہ جو اساسے ہیں ان کو سٹریم لائن کیا جائے گا اور آؤٹسورس کیا جائے گا بہت سارے اساسے چاہے وہ آپ والے دپارٹمنٹ کے پاس ہو یا ٹی ڈی سی کے پاس ہو کیونکہ دیکھ بال کر دیا اور اس طریقے کا ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے کیا وہ آن بورڈ ہوا یا ابھی آن ہولڈ ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر کافی چیزیں آؤٹسورس ہو رہی ہے اور آؤٹسورس ہونے کے بعد کچھ اچھی اچھے نتائج بھی وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ایک کمیٹی گورم نے بنائی ہوئی ہے اور کمیٹی جو ہے اس پر کام کر رہی ہے اس میں میٹی آئے کے ذریعے سے کچھ کنسلٹر کنسلٹر اس کو بھی ہائر کیا گیا ہے جو بڑے پروفیشنل طریقے پہ آؤٹسورسی کے ڈاوٹمنٹ بناتے ہیں یا بیٹس آؤٹوٹ کیا ہو سکتا ہے اور کائیسے جو ہے اس کو آؤٹسورس کے ذریعے سے ایک سکر لائن طریقے کے ٹرانسپرن طریقے سے کائیسے اس کو آگے پرموٹ کیا جائے گا اس کے لئے ایک باقیدہ میکنیزم میں ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ اس میں کمیٹی کی ریپورٹ ابھی فائنل ہونی ہے تو مویننٹ کنسلٹیشن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس کو کیا ہم تیار ہیں چونکہ کوویڈ ریسٹکشنز ہٹ گئی ہیں بنیلوکامی پروازوں کا شروع شروعات بھی ہو گئی ہے تو کتنا تیار ہے محکمہ سیاحت استقبال کے لیے فورن ٹورسٹ کے لیے اور کیا کوئی امید ہے کہ اس بار وست تک جون جولائی تک سیاہوں کی آمد کی حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لازم دوہزار ایس میں ہم نے جو سکس سکس سکوری کی ہے پورے ملک میں جبکہ پہلے پیوزن کے حوالے سے کھرلا ون کوویڈ سے پہلے لیکن کوشش ہم نے دوہزار بیٹ میں کری ہے دوہزار ایس میں گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں ڈائریکشن آئی کی ہم نے کمپین پورے ملک میں چلائی اور یہاں پہ سوشل میڈیا کا برپور ہم نے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کشمیر آ چکے ہے اور ابھی جو سوکت بھی سوشل جنوری فیبروی میں ہالانکہ اومیقران بڑا چلیل جنوری میں ہمارے پاس جو ڈیل لانک سے زیادہ توریس آچکا ہے دو میڈ میں اور مارچ میں جس طرح ہے مجھے امیر ہے کہ اگر سارا کچھ چھتھات رہے گا تو انشاء ہمارے 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 ٹھرم کنٹریز سے جو آتے تھے خاص طور سے کچھ ہمارے جنوریش ہے ملیش ہے گیرمنی ہے باکی کنٹریز سے بھی تو وہ وہ سے یہاں کافی اچھا توریس آتا تھا تھا اور جو ونٹرز میں سکیورس وزیرا پورے ملک پولون پسی نہیں بلکہ دنیا ہیں یا جو ہماری امبیسیز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں پوری دنیا کے تو انہوں نے ہماری مدد کری ہے اور پہلے آن لائن کچھ انہوں نے جو شوز کر آئے ہیں پرزنٹیشن ہم نے دی ہے ویبنار ہم نے کیے ہیں تاکہ موگلائز پہلے سے ہی ہوکے رہے جو ہمارے کوٹر اور فیڈرنڈی کے لوگ ہیں یا جو وہاں سکھولڈورت ہیں تو ہم اس کے منسٹرہ فیرزن کے بہت شکر گزار ہے لیکن انہوں نے پہلے اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں امیر ہے کہ ابھی جب ریسٹرکشن ازیز آؤٹ ہو گئی ہے تو بہت ساری کوئریز آ رہی ہیں اور اس وقت ہمارے جو ٹیو ٹرابل آپریٹرز ہیں دیار آل سو آبید ہو دیار آل سو ہوپل کے ہمیں اس وقت جو فارن ٹورزم کا بھی کچھا یہ مل جائے گا اگر آپ دیکھیں گے مارش کے مینے میں بھی جو ہے فارن ٹورزم آرائیون سے کافی انکوریڈی فیرار تھے حالانکہ ستائیس تاریس کے فلائٹس جو ہے وہ باقی جا ریگولر ہو گئی ہے لیکن آل مونس چار سر کے قریب ہے اس مینے میں فارن ٹورزم آ چکا ہے اور ہمیں امیر ہے آنے والے دنوں میں ہماری پوری تیاری ہے اور جہاں جہاں انفرسٹر اور ڈیکشنز کا ایشو تھا اور جہاں جہاں ہمارے باقی بیٹر فیسرٹیز دینے کی یہ بات ہی وہ ساری چیزیں جو ہے توپ ریاد سے ابھی لے جا رہی ہیں بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر جن یہ تو صاحب مرزہ جوائن کرنے کے لیے اور تفصیلات فرام کرنے کے لیے کہ سیاد مقامہ کس طریقے سے کمر بستا ہے سیاہوں کے استقبال کے لیے اور یہ اچھی خبر جو آپ نے سنائی کہ اس بار نہ سر ملکی سیاہ بلکہ غیر ملکی سیاہوں رنگ کو لانے کے حوالے سے بھی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لاتی ہوئی